بدا میں باق میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے سوٹیلی ماں نے تین سال کی بچی کو مبینہ طور پر قتل کر دیا ہے جبکہ ملزمہ خود فرار ہو چکی ہے پولس کے مطابق گھریلی تناسے پر ملزمہ فائیکہ نے مریم کو گلہ کات کر قتل کیا ہے فائیکہ کے شہر نے تین شادیاں کر رکھی تھی اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراس خان سرفراس سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ واقعہ پیش کیسے آیا اور کیسی برد سامنے آئی تھی کہ سوٹیلی ماں نے اس کا گلہ دبا کر قتل کر دیا جی بالکل ہماری اطلاع کے مطابق بچی اکثر باہر کھیڑ کی تھی اور اس کی شرارتوں کی باعث اس ماں نے غصے میں آ کر اس کا گلہ کاتا ہے یہ تین سالہ مصوم بچی مریم آج بھی باہر کھیڑ رہی تھی ماں نے اس کو بڑایا اور غصے میں آ کر اس کا گلہ کاتا دیا میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ملزمہ فائیکہ کے شوہر نے تین شادیاں کر رکھی ہیں گریلو تنائزہ کے باعث ملزمہ فائیکہ نے تین سالہ بچی کو قتل کیا ہے قتل کے بعد ملزمہ موقع سے فرار ہو گئی ہے جبکہ ہماری جب پولیس کے ساتھ بات ہوئی تھے تو پریشی ڈیویئن کے ایس پی کا کہنا ہے کہ ملزمہ کو گرفتار کرنے کے لیے ساتھ اپنی تین تشکیل دے دی گئی ہے اور جلد جو ہے وہ ملزمہ کو گرفتار کر لیا جائے گا سر فراز خان یہ بھی بتائیے گا پولیس کے جانب سے پوسٹ موٹم کروایا گیا ہے بچی کا جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ واقعہ ہوا ہے اور اسی اثناء میں ابھی لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے شفٹ نہیں کیا گیا پولیس جائے وقوع میں پہنچی ہے اور قانونی کاروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے تھوڑی ہی دیر بعد اس کا جو ہے وہ مردہ خانہ میں منتقل کر کے اس کے پوسٹ موٹم کو شروع کر دیا جائے گا کہ سر فراز ساتھ رہیے گا عمر جاویت نے ہمیں جوائن کیا ہے عمر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یقیناً گے ایک انسانیت سوز واقعہ ہے سوتیلی ماں نے تین سال کی بچی کو قتل کیا ہے خود وہ فرار ہو چکے ہیں پولیس کی جانب سے کہاں تک تحقیقات پہنچی ہیں اور کیا لاحے عمل اختیار کیا جائے گا پولیس کی جانب سے یہ فائکہ نامی خاتون ہے جو عرفان کی دوسری بیوی ہے اور عرفان کی پہلی بیوی میں سے دو بیٹھی ہیں دونوں ٹوئنز ہیں اور یہ اپنی ستیلی ماں فائکہ کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں عرفان کی جو دوسری بیوی فائکہ ہے یہ اپنے میکے میں ہی رہتی ہے اور آج صبح اہل علاقہ جب ان کے گھر میں گئے تو وہاں پر یہ بچی کی ڈیڈ باڈی انہوں نے دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو اہل علاقہ نے اطلاع کی جس کے بعد پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی تو فائکہ جو تھی وہ موقع سے غائب ہو چکی ہوئی تھی جبکہ عرفان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیرو تطریق کے لیے ناران کا آغان گیا وایا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کے بچی کی علاج کو وہاں سے ریموف کر دیا ہے اور وہ تھانے لے گئی ہیں جبکہ اہل علاقہ اور جو بچی کے نانا اور خالہ ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں ابتدائی طور پر ابھی یہ کہنا کبھل وقت ہوگا کہ بچی کو قتل اس کی ماں نے کیا ہے لیکن اپیرنٹلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بچی کے چہرے کے اوپر ناخل کے نشانات ہیں لہٰذا بچی کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے وہ پوسٹ مانٹم کے بعد آئے گی لیکن ابھی ابتدائی بیانات حاصل کر لیے گئے اور کفتیش شروع کر دی گئی ہے کفتیش کا آگاز کر دیا گیا ہے شکریہ آپ کا عمر جاوید اور سر فراس خان